بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا تک اللہ والتنظر نفسم ما قدمت لگتن و تک اللہ ان اللہ حبیرم بما تعملو کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے چار دن کی ہے یہ زندگانی یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہزکے چلائیں سب کو جانا پڑا ہے یہاں سے آخر موت سے کوئی بچتا نہیں ہے کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے مکتصر حمد و سنہ اور درود و سلامتو بعد آجدہ سلانہ عظیم و شان بے مثال پروگرام بزرگ عالم دین حافظ عطا الرحمن آمیر صاحب حافظ اللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ اہل حدیث یود فرسن و جوان جن جن بھائیاں جو جو محنت محبت کی تھی اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں مکتصر منٹا والی گفتگو ہے صرف ایک دو باتاں توڑے سامنے انشاءاللہ پھر میں جلدی دعا کردھاں گا توجہ نال دل جمعی نال ایک دو کو غزار شات تیان نہ سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے ابی نے آپ دیکھو لو سوال کیتا سونے ہو سب نلو اچہ بندہ شانہ والا مقام والا افضل بندہ کون ہے آقا فرمان دے جندہ اخلاق چنگا زبان اچھی سب نلو اچہ بندہ ہے تیان دا سونے ہو سب نلو سیانہ تے اکل مند بندہ کون ہے دنا آدمی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا ہر ویلے موتنو یاد رکھے تے قبر حشر دی ہمیشہ تیاری کرے سب نلو سیانہ اکل مند اور دنا آدمی ہے بل تنسرون الحیات الدنیا والآخرت خیروں وآب کا دنیا عارضی ہے بکا رینے والی آخرتی زندگی ہے تیارے بھائیو حضرتِ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما صرف اے ایک کوئی روایت میں سناوانگا تا پھر میں دعا کرنا ہوں انشاءال عبداللہ بھی نبی پاک دے سیا بھی باپ عمر بن آس بھی نبی پاک دے سیا بھی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایتِ راوی نے بیان کر دینے جمعے دا دینے امیر المومنین حضرتِ عبو بکر صدیق رسی اللہ زیادہ تو زیادہ دس پندرہ میٹ بہے جاؤ گے دس کو میٹ ذرا ایک وری جاک کے تُساں ایک گلتے تھے انہا سنو نا ایک وری کوخہ رسی اللہ سیدنا نعرہِ تبیر نعرہِ تبیر شانِ مصطفی حضرتِ مصطفی حضرتِ مصطفی حضرتِ مصطفی حضرتِ حقِ حدید قاری اسمائل حدیق صاحب مر بہنی بھائی تنو اللہ پاک جزا ہے خیر دے تو انہو سار ہیں انہو اللہ پاک جی ہوں دے ہاں بھی رکھے جاغ دا بھی رکھے بیان کرنو پا ہمیں دو کنٹے کر لی اللہ دے فضل و کرم نہ کوئی ایسی بات نہیں صرف تُساں زور اثر دے بیٹھے ہو تے تُو اڈے تھکاوٹ اور اتنا لمبا ٹیم تُساں گزارے ہے تُو اڈے چیرے انہو بھی دے ہیں میں مقتصر ایک پیغام دے کے نتیجے تے پہنچ کے تے میں انشاءاللہ اجازت چاہاں گا اس لئے میں اقتصاب نہ پھر دعا بھی انشاءاللہ خصوصی کرنی ہے حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھا رہے نے کی کر رہے نے تے جمعہ پڑھا دے ہیں پڑھا دے ہیں امیر المومنین فرمان دے نے فرمایا لوگوں کا آج جمعہ تے کال ہفتے دا دے نے ایک آل حضرتِ ابوبکر صدیق فرمارے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے دے آخر تے فرمایا کال ہفتے والے دن اور ابا مساکین دے اندر امیر المومنین فرمان دے نے میں ماریاں غریباں دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کرانگا صدقے دے اونٹ غریباں ماریاں در تقسیم کرانگا تے جنہوں بلایا جائے اوئی بندہ آکے اونٹھ لوے اپنی مرضی نل کوئی بندہ اونٹھاں والے باڑے اندر نہ آئے اے اعلان کردتائے اغلا دن ہفتے دا دن امیر المومنین ابوبکر صدیق آخر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ عمر ابنِ خطاب رسی اللہ تعالیٰ نو چند نبی پاک دے ساتھی اونٹھاں والے باڑے اندر چلے گئے تے اونٹھاں دی تقسیم دا سلسلہ جاری غریباں ماریاں دے اندر صدقے دے اونٹ تقسیم کردینے پہ سلسلہ جاری ادھر کیے ایک ماری جی غریب جی عورت اپنے خامدنا گلان باطاں کر رہی دونوں میاں بیوی گریب مارے کرنا تعلق کرے کچھ بھی نہیں بیوی اپنے خامدنو آن دیئے سر تاج اینج کرو اے رسی مہار لی لبو عورت نے اپنے خامدنو رسی مہار نکیل چکے دیتی اے رسی لیا جاؤ جاؤ اونٹھاں والے باڑے اندر امیر المومنین دے کول چلے جاؤ ہو سکتے کوئی ایک ادھا اونٹھ سانویں مل جائے کوئی اللہ پاک میربانی کردے وے جاؤ اے رسی لے کے چلے جاؤ حضرات غریب کرانے نہ تعلق رکھن والے میاں بیوی گلہ باطاں کر رہے رب کسے نو بوتا دین دے تے کسے نو تھوڑا دین والا کون سکے ماج میں دو پرانے ایک پینڈ دا چودری نمبردار دو جے کرے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں مرضیاں دا مالے کونے نظاری دنیا کو جیئے نظاری دنیا سونی ہیں پیہ بندہ پاویں کچھ گرے جو ہونی ہیں سو ہونی ہیں پانڈ دکھان دی سرتے چاہ جس ٹونی ہیں اس ٹونی ہیں ہے ایک کو والا انگوران دی کچھ گھٹے نے کچھ مٹھے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لائیاں میلے ہندے کئی کئی توے نلو بوتے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بوتیں کرمہ والے نے ہکتے غمہ تو چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں بیچ اٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کئی رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑ جہازی اڑے نے کئی تے لسی پیننوں لب دی نہیں کئی کتے دودھی پالے نے کئی تے زونہ 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 اے کئی تے کنوی جبانو والے نہیں ہوں کتے اگلے ڈنگ دی جڑ دی نہیں کئی دین دے بردے چھٹے نے وہاں مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا پیارے نقشے کیا پیارے نقشے کٹے نے حضرات میں ارض کر رہے ہیں اللہ پاک دی مرضی میاں بیوی مشورہ کر دینے پہیں بیوی نے کہا سر تاج اے رسی پھڑو تے چلے جاؤ رسی پکڑ کے اندھے خامد نے رسی موار پکڑی تے اونٹاں والے باڑے اندر آ گیا حالانکہ جمعے دے خطبے دے اند اندر حضرت ابو بکر صدیق نے منع کی تا کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہ آئے اے اپنی مرضی نال رسی پھڑ کے آگے ہیں امیر المومنین جی میں نوں بھی اونٹ دے دے ہو میں نوں بھی اونٹ دے دے ہو پیارے ہو گالنو تیان نہ سنے ہیں تی سمجھے آجے اے اندھے میں نوں اونٹ دے دے ہو حضرت ابو بکر دینے نظرہ پہیاں غصہ چڑ گیا رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کدھر آئے ہیں کال میں توانو منع کی تا سی کوئی بندہ اپنی مرضی نال نہ آئے آج پھر توں آپ پہ آگے ہیں اندھے ہاتھ بچوں رسی پکڑ لئی میری طرفے کے آجے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اندھے ہاتھ بچوں رسی پکڑ لئی رسی کھو لئی انہوں دورہ کر کے دو کورسیاں دی کانڈتیں ماریاں انہوں کیا نکل جا میں انہوں دوبارہ ایتھے نظرنا آئے ہیں میں کال توانو منع کی تا ہے آج توں آپ پہ پھر دوبارہ مرزینل آگے ہیں رسی کھو لئی دو کورسیاں دی کانڈ اندر جاں دیاں کی تیاں اے بندہ غریب مارا مار کھاندہ ہویا شرمندہ ہو کے اے تو نکل کے واپسی چلا جاندہ ہے تھوڑی دیر گزری واہ نبی پاک دیو یارو میں توڑے ایمان تو صد کے جاواں وَاِنَا آمَنُو بِمِسْلِمَا آمَنْ تم بھی ہی فَاقَدِهِ تَدَو سَحَابَةِ اِمَانُو رَبْنَ سَاڈِلِي مِعَار بنایا ہے قصوٹی بنایا ہے اے در کی اے گل سنے آن جیتے آنال حضرت ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جگہ تے بے کے تھر تھر کم بھی جاندے نے زارو کتار روئی جاندے نے ساتھی آن دے نے امیر المومنین کی بن گیا رو کے آن دے نے غلطیاں کر بیٹھا ہوا ایک غریب مارے بندے نو مار بیٹھا میں نو ڈر لگ دا پے آئے کل کے ہم تنو اللہ پاگ دیا دالت اندر اگر انہیں کیس کر دیتا تھے میں ابو بکر دا ہوتھے کی بنے گا والتنظر نفسوں ماں کا دامت لے گا دن ایمان والے ہو اس دن دی تیاری کرو جس دن پوچھے آ جائے گا حساب ہو کتاب ہوئے گا ڈر جاؤ تے اس دن دی تیاری کرو حضرت ابو بکر سدیک رضی اللہ تعالیٰ نو رو رو کئی جان دے نے اللہ پاگ دی حدالت اندر مقدمہ درج ہو گیا ہائے میرا کیا بڑھیں گا او تھے میں کیڑا مو لے کے بھیشوں مانگا ساتھی آن دے نے جی امیر المومنین ان کی کریے فرمایا جلدی کرو انہوں لب کے لے آؤ میں ہوں دے کل معافی منگاتے انہوں راضی کراں وگرنا کیامت انہوں حساب دینا بڑا اکھا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دھوڑ پے اس نوجوان نو لبیا گیا انہوں لے آندا گیا جدو دوبارہ امیر المومنین دے سامنے آیا حضرت ابو بکر سدیک رضی اللہ تعالیٰ نو فندی فرما دے نے اس تاکید اے نوجوان نا کوئی مطالبہ کرنا ہی تے میرے اگے کر لے بدلہ لینہ ہی تے بدلہ لیلے کوئی مطالبہ کرنا ہی کر لے بدلہ لینہ تے میں دینوں تے آرہا حضرت عمر ابن خطاب نے سنے آئے رسی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑے آندین ابو بکر جی اے امیر المومنین جی رسی اللہ تعالیٰ نو پریشان نہ ہو وہ کیوں آم جے بندے نو مطالبہ کرنا ہاک دے رہے ہو یہ آم جے بندے ہیں ان کوئی حق حاصل نہیں یہ تو اٹھے گے مطالبہ کرے خبردارے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا حضرت ابو بکر اندر اے عمر پیاریا رک جا فمالی من اللہ یوم القیامہ یوم القیامہ عمر رک جا اس بندے نو اے تھے ہی میرے کل بدلہ لیندے اے تھے ہی حساب کرن دے اگر اے نے قیامت نو رب دی عدالت اندر کیس کر دیتا اے عمر میں نو بول کے دس اللہ پاگ دی عدالت اندر میں ابو بکر دا کون مددگار بنے گا اوٹھے میری مدد کون کرے گا فمالی من اللہ یوم القیامہ حضرت اے عمر دیاں تائیں نکل گئیاں آندن اے امیر المومنین جی اے نو اے تھے ہی رازی کر لو حضرت ابو بکر اندر ویرا جے مار نہیں تے مار کے بدلہ لیلہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غیر تربیت یافتہ نبی پاک دنیا تو جان دے ہیں اپنی وفات ہوں پانچ دن پہلا بودھ والے دن زور دے باجڑا خطبہ دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابیو اگر کسے نے میرے کل کوئی کرزہ لینہ تے کرزہ اے تھے لیلو اگر کسے نے میرے کل بدلہ لینہ اے تھے بدلہ لیلو قیامت نو میرے اگے کوئی مطالبہ نہ کرے آجے میرے پاغ پیغمبر نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے امت سامنے حضرت ابو بکر نے آج اس بندے دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر کے فرمایا جوانا جو بدلہ لینہ یہ تھے لیلو تے نو رب دا واستہ میرے نہ راضی ہو جا قیامت نو میرے اگے کوئی مطالبہ نہ کریں ساتھی انو کیا جلدی کرو ایک اونٹھ لے کے آؤ کجاوے سمیت غلے اناجنا لدیا ہویا اونٹھ لے اندھا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے او رسی جڑیوں دے ہاتھ جو کھو کے انو ماری سی او سے رسی دی اونٹھ نو نکیل ڈال دیتی پانچ دینار مگوائے ایک خوبصورت چادرے جنو چار چفیرے چالر لگیئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے او سجنہ او یارہ اے چادر بھی لے جا اے پانچ دینار بھی لے جا غلے اناجنا لدیا اونٹھ تیری رسی نکیل ڈال دیتی اے بھی لے جا جے بدلہ لینہ چانتے جے میں تیارا رب دا واسطہ ہی میں نو معاف کر دے میرے نل سلو کر لے خدا دی قسم اتنی دیر تک بیچین رہے پریشان رہے جب تک اس پر آکھ الموافی مانگ کے سلو نہیں کر لئی آسان سکے پران المرن جیون مکا کے بیٹھے ہیں منڈے ہو تو اڈا چاچا خبردار میرے مرے دے مو نہ بکھے یہ مر گیا میں جنازہ نہیں پڑھنا پہن میرے بوئے تے نہ چڑھے سالان دے سال ہو گئے سکے پہن پر آسی ایک دوجہ نو معاف نہیں کر دے تے جنہ رب نو راضی کرنا ہے اینج کر کے معافیاں مانگ کے سلو کر گئے اللہ کہے رب سانو ایک دوجہ نو معاف کرنا اور معافی منگن دی رب توفیق دے تے جڑا قرآنو دی شنکی حجیبی صدتیں پکیاں رہے اے میرا پیغام نوٹ کر لبے کی ایمان بگانی دنیا اندار ہر قدم سنبھل کے چاہ سجن کی ایمان بگانی دنیا اندار ہر قدم سنبھل کے چاہ سجن تیرا دو جا سا مت نایا نا رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھیں دل دنیا نال تلا بیٹھیں اس دنیا نا تے رے کم آونان کی تی دنیا قدم وفا سجن کی ایمان بگانی دنیا اندار جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں او تے کچھ بھی نال نا چا گئے ہیں اے نا کپڑ یچ تے رسا مکڑا اے کپڑ بھی لینے نے لا سجن کی ایمان بگانی دنیا جد آخری گھڑیاں آیا نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے جد آخری گھڑیاں آیا نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے تو ونجنا بگانی ملک اتے لے سفردان خرچا بنا زجن وَاللَّا خِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَا اے دنیا عارضی ہے موت دے بعد سفر بڑا لمبے ہیں خدا رہا اس سفر واسے کچھ اسان تیاری کر لیے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے کی بڑا موت رسول